ناظرین فکری پہچان اور خصوصاً جو نظریاتی اساس ہے پاکستان کی وہ کہاں پر کھو گئی ہے اور جو جشن آزادی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں اور جو تاریخی ربط ہے اور جو تاریخ پاکستان کی تمام تر پہلوں ہیں وہ اجاگر ہو چکے ہیں نئی نسل جو ہے وہ کس حد تک آشنا ہے اسے فکر کو لے کر ہم توفیق بڑھ صاحب جو ممتاز دانشور ہیں ان کے پاس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بڑھ صاحب خصوصاً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پاکستان میں جو کردار نظر آتے ہیں اس میں متعلق پاکستان ہو یا ہسٹری ہو اس میں بڑے محدود کردار نظر آتے ہیں اور جو قائد آزم کی شخصیت ہے یا جو تاریخ پاکستان کی اساس ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو آج کے نوجوان اس سے نہ بلد اور نہ آشنا نظر آتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے بنیادی طور پہ تو اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی نوجوانوں کی تربیت کا اعتماع میں نہیں کیا اور جو ہماری ایک فکری احساس ہے ہماری ایک تہذیب ہے ہمارا ایک کلچر ہے ہماری اخلاقیات ہیں کبھی ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسے بنا تھا اور پاکستان کے لیے ان کے بزرگوں نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی تو نوجوان نسل کو اس طرف لے کے آئے تعلیمی ادارہ وہ اس حوالے سے اپنے کردار ادا کرنے سے کاثر گھر کی تربیت وہ اس حوالے سے اپنے کردار ادا کرنے کی کاثر میں آپ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک واقعہ کوئی سنا رہا تھا کہ ایک ڈیفینس میں ایک اسی طرح کا 23 مارچ کا موقع تھا یا 14 اگست کے حوالے سے یومی آزادی کے حوالے سے تو ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے پوتے کو بتا رہے تھے کہ قائد آزم جو ہیں وہ کتنے بڑے لیڈر تھے اور قائد آزم کی کتنی بڑی جدوجہت تھی پاکستان بنانے میں انہوں نے قائد آزم اور پاکستان کے حوالے سے بہت تفصیلات سے اپنے آٹھ سالہ پوتے کو آگاہ کیا خصوصاً قائد آزم کے حوالے سے تو ان کے پوتے نے کہا کہ دادا ابو قائد آزم شاہ روخ خاند سے بھی بڑے لیڈر تھے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے ابھی تو پھر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے حکمرانوں کا یہی رویہ رہا کہ اپنے جو قومی ہیروز ہیں اپنا جو ملک ہے اپنی جو تحزیب ہے اپنا جو کلچر ہے اگر ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارے بزرگوں کا اگر یہی رویہ رہا تو آہستہ آہستہ تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی پھر پوچھا کریں گے وہ لوگ اچھا قائد آسم کون تھے اچھا علامہ اقبال کون تھے یہ بڑی بدقسمت ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم باوقار اور محسب طریقے سے زندہ نہیں رہ سکتی اور اپنا مقام نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ اپنے ہیروز کو اور اپنے ملک کی جو ہے وہ قدر نہ کریں میں دو سال پہلے آسٹریلیا گیا تو مجھے وہاں پہ جو ہماری سفیر تھی پاکستان کی انہوں نے کہا کہ جی آسٹریلین پارلیمنٹ میں ہم نے آپ کا ایک وہ رکھنا ہے تو سیشن تو اس میں سات منٹ کی آپ کی گفتگو بھی ہوگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لیے آپ نے ڈریسنگ اس طرح کی کرنی ہے اور یہ ہو تو میں نے انہیں کہا جی کہ اگر تو میری تو کوئی خواہش نہیں ہے لیکن یہ احساس اگر آپ مجھے مل رہے میں اپنا لباس پہنوں گا اور میں اپنی زبان میں بات کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ جو کہ میں دنیا میں کئی بھی جاتا ہوں میں اپنے لباس میں ہوتا ہوں بلکہ میں نے ایک دفعہ عمران خان سے بھی کہا میں نے کہا جی کہ آپ پاکستان میں ہمیشہ شلوار کمیز میں ہوتے ہیں اپنے قومی لباس میں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ باہر جاتے ہیں فوراں آپ پاکستانی لباس ترک کر دیتے ہیں تو میں نے اس طرف ان کی توجہ دلائی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو اس طرف راغب نہیں کریں گے ان کو بتائیں گے نہیں کہ پاکستان کس طرح سے بنا تھا اس کے پیچھے کس طرح کی جدوجہت تھی اس کے پیچھے کس طرح کی قربانیاں تھی جب تک ہمارا استاد ٹیچر ہماری درس گاہیں ہماری یونیورسٹیاں ہمارے تعلیمی ادارے اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت نہیں کریں گے اور ہمارے حکمران جب تک اجتماعی طور پر لوگوں میں شعور پیدا کرنے کوشش نہیں کریں گے کہ وہ اس طرف آئیں تب تک جو ہے میرے خیال میں نوجمان نسل سے گلا کرنا کہ صرف نوجمان نسل اس کی ذمہ دار ہے یہ شاید اتنا مناسب ہے اچھا تو تعلیمی نساب میں جتنا کچھ شامل کر دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہیروز کے بارے میں وہ کافی ہے یا اس میں ایڈیشن کی ضرورت ہے اس میں ضرورت ہے اس میں دیکھیں نا آپ نساب کی آپ بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نہیں یہ اوورال جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا اس میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے مرہوم دانشفر اشفاق وہ بہت خوبصورت بات کرتے تھے اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہم جب انہیں بلاتے تھے تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو اتنا نقصان ان پڑوں نے نہیں پہنچایا جتنا پڑے لکھے لوگوں نے پہنچایا اب آپ دیکھیں ہم یہ توقع کرتے ہیں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی ایک قوم ہو ہم کہتے بھی ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں یعنی دنیا کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں ہمارے کامال سے نہیں ظاہر ہو رہا ظاہر نہیں ہو رہا ہمیں بتانا پڑتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ زندہ قوم ہیں تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ زندہ قوم ہیں تو دیکھیں تعلیمی نصاب جب تک آپ اس ملک میں ایک تعلیمی نصاب نہیں کریں گے جو غریب کے لیے بھی وہی ہو امیر کے لیے بھی وہی ہو تب تک آپ ایک قوم نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ حجوم کو ایک قوم میں بدلنا چاہتے ہیں جس کی کہ اب بشمار لوگ امیدیں لگا رہے ہیں کہ اب تبدیلی آ رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کرے وہ سارا کچھ ہو لیکن جب تک آپ اس اس سیلیبس کو اس تعلیمی نظام کو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں کریں گے اور اس میں کوئی تفریق جو ہے ہر طرح کی ختم کر دیں گے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صاحب میں یہ چیزیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نظریہ پاکستان جو ہے وہ اور لیکن ہمارے تو یہاں پہ ایسے حکمران بھی آئے جو جنہیں امریکہ کی اتنی زیادہ سرپرستی کی ضرورت تھی یا اتنی زیادہ حمایت کی ضرورت تھی کہ انہوں نے ایسا بھی ہوا کہ سیلیبس میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو جو پاکستان کے حوالے سے ہے خصوصا جو جس طرح سے پاکستان بنا جس طرح سے پاکستان مارز وجود میں آیا جو قائد عاظم کی سوچ ہے جو علامہ اقبال کا تصور تھا اس کو جب تک آپ ان چیزوں کو تفصیلی طور پر روح بتائیں پاکستان وہ بتائیں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال تو آپ سمجھتے ہیں سر کے جو جشن ازادی کے تقاضے ہیں وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لگانے سے تقریریں کرنے سے مقابلے میری نقموں کے کروانے سے اور دو چار سیمینار کروانے سے پورے ہو جاتے ہیں یا اس کے تقاضے ہو جاتے ہیں یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے اس کا اثر کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ جھنڈیاں لگانا یہ ٹھیک ہے یہ جذبہ ہے یہ ہونا چاہیے ایک خط تک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا تو آج سے تین سال پہلے میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا میں ابھی شادمن مارکٹ سے آیا ہوں تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت جھنڈا ہے وہ آتے ہوئے جو ہے وہ لے کے آئیں چودہ اگست ہے تو ہم نے یہ اپنی چھت پہ لہران آیا تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں بڑی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اس طرح سوچ رہا ہے میں جب وہ اس کو بتایا وہ باقی بڑا خوبصورت جھنڈا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چودہ سو روپے کیا ہے یہ جھنڈا میں نے وہ جھنڈا نہیں لیا میں نے گھر واپس آیا میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹے یہ اتنے پیسوں کا جھنڈا تھا یہ آپ یہ پیسے لے لیں میرے سے اور بہتر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں سیونٹ کوارٹر میں جائیں اپنے اور ان سے پوچھیں کہ کون سی چیز کی آپ کو فوری طور پر ضرورت ہے کوئی ان کو سابن کی ضرورت ہوگی کسی اور چیز کی کوئی دو چار دالوں کی ضرورت ہوگی تو اس چودہ سو روپے میں سے آپ ان کی مدد کریں آپ کو جھنڈا لہرانے سے زیادہ ایک آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے دل میں صحیح معنوں میں پاکستان کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ پاکستان پاکستان کے ساتھ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ جھنڈیاں لگا دیں یہ تو ایک عقیدت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے اپنی سچی محبت کو ظاہر کرنا ہے تو پھر جو پاکستان کی روایات ہیں زبان ہیں تہذیب ہیں لباس ہیں خصوصا جو مستحق لوگ ہیں جو آپ سے کسی بھی حوالے سے یعنی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی ختم اصل میں یہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے جس کو میرے خیال میں فروغ ملے قائد آزم کی امنگوں پر پاکستانی نوجوان پورا ہوتا اگر نہیں اتر رہا تو کیوں یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے حکمران ہیں یہ تو میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے نا یہ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے آپ آپ کے سامنے ہیں سارا قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی بفات کس عزیتناک کیفیت میں ہوئی تھی یہ آپ کے سامنے ہیں سارا آپ یقین کریں میں باہر جاتا ہوں یورپ میں جاتے ہیں تو اکثر ان کی سڑکوں پہ اور ان کے بڑی بڑی جو شہرائے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے ان کے جس شعبے میں کسی نے بڑا کام کیا انہوں نے بڑے بڑے پوٹریٹ وہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں تصاویر بناتے ہیں تصفیریں لگے ہوئی ہیں آپ جو ہے وہ اپنا میں ابھی پچھلے دنوں کراچی گیا تھا میرے کچھ عزیز وہاں پہ ہیں انہوں نے مجھے وہاں پہ آپ یقین کریں میں مزار اقبال پہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کے ارد گرد دھندگی دیکھ کے اس کے جہاں پہ وہ مزار ہے اور وہاں پہ تو مجھے انہوں نے بتایا وہاں پہ جو میرے نیزبان تھے قائد عاظم کی اس کے ارد گرد خرابیاں ہوتی ہیں کس کس قسم کا کرائم ہوتا ہے قائد عاظم کے مزار کے ارد گرد یہ قدر ہم کر رہے ہیں یہ قدر ہم کر رہے ہیں اور پھر پاکستان میں جتنی کرپشن ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں تو کرپشن کا کاروبار ہوتا ہے نوٹ پہ آپ نے قائد عاظم کی تصفیر لگائی ہوئی ہے کیا ان کی رو جو ہے جب یہ نوٹ رشوت کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں تو کیا قائد عاظم کی رو جو ہے وہ بے چین نہیں ہوتی ہوگی کہ میں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ اس ملک میں اس طرح کی خرابیاں پہلے ہیں یعنی اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کی درجیاں اڑا دی ہیں اڑا دی گئی ہیں جی آپ کے سامنے اب یہ ہے کہ خان صاحب عمران خان جو ہے وہ وزیر عاظم بننے جا رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کی طرف توجہ دیں اخلاقیات کی طرف توجہ دیں سیاسی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو معاشرتی برائیاں ہیں میں نے پہلے بھی ایک بار میں نے انہیں کہا تھا میں نے کہا دیکھئے آپ کی نوجوان آپ کی بات سنتے ہیں نوجوان آپ سے پاکستان کی یوت جو ہے وہ آپ سے میں نے کہا آپ ایک بہت بڑا کوئی کریں کوئی تقریب کریں اجتماع کریں بہت بڑا جس میں آپ پاکستان کی یوت سے یہ وعدہ لیں کہ وہ آئندہ جو نوجوان ہیں یہ جہیز نہیں لیں گے اور میں نے کہا آپ کو لوگ سنتے ہیں آپ ان سے وعدہ لیں اسی طرح جو دوسری تبدیلی اسی طرح جو دوسری معاشرتی برائیاں ہیں ان کے ستے باپ کے لیے اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے یہ ٹھیک ہے کہ جی وہ پرائیم سٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے یہ ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ سادگی اختیار کریں گے پاکستان میں ملک مراج خالد جو ہمارے سابق وزیراعظم تھے ان سے زیادہ سادگی کسی نے اختیار نہیں کی وہ وزیراعظم ہوتے ہوئے ڈائیمر لے کے گھر میں رہتے تھے ٹھیک ہے وہ اس حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی لائی کے تحسین آج بھی ہم اس کو آگے بڑھانا جو ہے وہ ایک اور طرح کی کاوش ہے وہ ایک اور طرح کا عمل ہے اب اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی خان صاحب کو جو کہ مجھے یقین ہے کہ شاید وہ دے سکتے ہیں آج بڑھ صاحب کوئی میسج نوجوانوں کے لیے عوام کے لیے پاکستانیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ یہ ملک اس جیسا ملک کوئی نہیں ہے مجھے دنیا کے پیشمار ملکوں میں جانے کا موقع ملا پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان پاکستان سے محبت کرے اور اس محبت کا حق جو ہے وہ صرف اس طرح سے ادا ہو سکتا ہے پاکستان بہت کچھ دیا نوجوانوں کو بہت کچھ دیا اور ابھی مزید تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ محبت کریں آپ اپنی لباس کو آپ اپنی تحضیب کو آپ اپنے کلچر کو اور زبان کو خاص طور پر اہمیت دیں تاکہ دنیا کو احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی زبان ہے ہمارا بھی کوئی لباس ہے ہماری بھی کوئی تحضیب ہے ہماری بھی کوئی اپنی شناخت ہے بہت شکریہ آپ کا شکریہ ناظرین اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں مسلمانوں نے دی قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ تصور اقبال کو عملی جامعہ جو پہنایا قائد عظم محمد علی جنہ کی شخصیت نے جس طریقے سے ہمیں ایک الگ شناخت ایک الگ ملک دیا اس ملک میں طبقاتی تقسیم نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ذمہ دار حکمران ہیں اور آنے والے وقت میں میبی کے حکمرانوں کی جانب سے کچھ اچھی امیدیں وابستہ ہیں جس کو وہ پورے کرسکے لیکن جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ جشن آزادی کہ وہ تمام تر تقاضے ضرور پورے کیا جائیں جس کا یہ ملک متقاضی ہے اور جو ہمارا فرض اولی ہے ہم اپنے طور پر کسی بھی جگہ پر اپنے ملک کو نیچا دکھانے والوں سے پریز کریں گریز کریں اور اپنی ثقابت اپنے کلچر کو اپنائیں اور پاکستانی ہونے پر فخر کریں خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تاریخ حفیظ کو اس پیشل اپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجئے آلانی دیبا